اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے بہتی زبردست ایک ارابک آئی میک اپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس میں بلیک اور گولڈن آئل جو کلرز ہیں وہ ہم یوز کریں گے اور بہتی آسان ہے یہ لک آپ آرام سے کریئٹ کر سکتے ہیں اس میں ہم نے بلیک جو لائنر ہوتا ہے کرویڈ لان کا اس کی ساتھ بلینڈنگ کی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے آئیس کو ڈیپٹ دی ہے اور آئیس کا جو کورنر ہے وہ بنایا ہے ساتھ میں ہم نے کچھ گولڈن اور براؤن کلرز کو یوز کیا ہے اور امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اور آپ کے لئے ہیلپفل ثابت ہوگی چلیں جی آج کی اس ویڈیو کو اس لک کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم آئی بروز کی جو ہے شیپ وہ دیں گے آپ نے آئی بروز کے بالوں کو کوئی بھی پولی کی مدد سے اوپا کی طرف لے کے جانا ہے یہاں پر میرے پاس ہے کریل آن کا براؤن کلر اس کے ساتھ ہم نے آئی بروز کی سیٹنگ کرنی ہے یہ جو کریل آن کا جو کلر ہے یہ بہت زیادہ نہ براؤن ہے اور نہ ہی بلیک ہے بلکہ یہ ایک میڈیم ٹون میں ہے اور اس کا کلر بہت زبدست ہے آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں اور اس براؤن کلر کے ساتھ اور بھی کافی لکس میں آپ کو انشاءاللہ بنانا سکھاؤں گی اس طرح آپ نے جو ساری جو آئی بروز ہے اس کو آپ نے فلپ کر لینا ہے اور جہاں سے کوئی بال ادھر ادھر سے ہوں وہ بھی آپ نے اس کے ساتھ ہی امرج کر دینے ہیں اب جیسا کہ یہ تھوڑا سا ہیوی میک اپ ہے اس لئے ہم نے آئی بروز کو تھوڑا سا ڈار کر دیں گے اور جو ارابک میک اپ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ڈارک آئی بروز یوز کر ہوتے ہیں اب یہاں پر میرے پاس کاشیز کا آئی پرائمر ہے یا آئی بیس ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ کوئی بیس بھی یا ٹی وی سٹک بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ نے ایک صاف پرش کے ساتھ یوز کرنا ہے اور اس کو لگا کے پھر آپ نے اس کی بلینڈنگ کر لینی ہے یوں ہم نے اس کو بلینڈ او کر لینا ہے تاکہ ایک صاف ایریہ ہمارے پاس ہو جس پہ ہم کام کر سکیں یوں آپ نے اچھی طرح سے اس کی بلینڈنگ کر لینی ہے اور اس کو نیٹ اپ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس پولی کے مدد سے جو ہم نے آئی بیروز کو مزید اچھی شیئر بھی دینی ہے تاکہ ہمارا میک اپ ایک پروفیشنل میک اپ لگے اب یہاں پر میں ہائی لائٹر یوز کر رہی ہوں اس کو ہم نے ایک چھوٹے سے برش کی مدد سے ہائی لائٹ کرنا ہے اور ہم نے اس میک اپ میں ہائی لائٹ والا ایڈیا ذرا کم رکھنا ہے ہم نے اوپر تک ہی یہ جو کلرز ہیں ان کو یوز کرنا ہے اور ہم ہائی لائٹر والا ایڈیا ذرا کم یوز کریں گے اس طرح آپ نے کوئی بھی برش کے ساتھ اس کو یوں لگا لینا ہے اور یوں اس کے بلینڈنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے آئیس کو اوپر کی جانب سے پکڑنا ہے آئی بروز کو پھر آپ نے ہائی لائٹر یوز کرنا ہے یہ آپ نے اس طرح ہائی لائٹر لگا لینا ہے اور اس کی بلینڈنگ اچھی طرح سے کر لینی ہے یہ دیکھیں یہ ہائی لائٹر بہت اچھا ہے اور اس کو بعد میں ہم نے انگلی کے مدد سے ہی بلینڈ کر لیا ہے گلیمرس کے پیلٹ سے ہی ہم براؤن کلر لیں گے یہ جو کلر ہے جو گلیمرس آئی شیڈ کے جو سارے کلرز ہیں وہ بہت زبدست ہیں اور یہ بہت ہی اکنومیکل ہے یہاں پر ہم ایک کوپر براؤن کلر لیں گے اور اس کو ہم نے اس برچ کی مدد سے بھی آپ لگا سکتے ہیں یا انگلی کی مدد سے بھی آپ لگا سکتے ہیں یوں ہم نے اس کو جو آئی لیڈ ہے اس کے اوپر لگا لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے بلینڈنگ کا آپ نے خاص دہان دینا ہے ہمیشہ آپ وہ کلر یوز کریں اپنے ڈریس کے ساتھ جو کہ اچھے لگیں بہت زیادہ ڈار کلر بھی اچھے نہیں لگتے اور نہ ہی بہت لائٹ اب ہم نے تھوڑا سا بلیک کلر اٹھانا ہے اور اس کو ہم نے آئی لیڈ کے اور آئیس کے جو آؤٹر کارنر ہیں اس کو اوپر کی طرف اور تھوڑا سا نیچے کی طرف پلینڈ کریں گے اور یہی کلر آپ نے آہستہ آہستہ آئیس کے اندر کی طرف بھی لے کے جانا ہے اب ہم اسی بلیک کلر کی بلینڈنگ کرتے ہوئے اس کو آئیس کے نیچے بھی لے کے آنا ہے اور یوں آپ نے ایک کارنر بنا لینا ہے اور آئس کے نیچے بھی آپ نے اس کی بلینڈنگ کر لینی ہے اچھی طرح سے ٹھیک ہے اب تھوڑا سا میں یہاں پر براؤن کلر لے رہی ہوں اور اس بلیک کلر میں ہم اس کو اور اس کی اچھی فینشنگ لک دیں گے اور اس کو ہم نے ڈیپٹ دینی ہے آئس کو ٹھیک ہے یوں آپ نے اس کی جو بلیک کلر کی ہے اس کو براؤن کلر کے ساتھ آپ نے بلینڈنگ کرنی ہے بلینڈنگ کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے تاکہ کوئی بھی ہارس لائن نہ آئے ٹھیک ہے یہ میک اپ جو ہے یہ آپ برائٹ کے لئے بھی یوز کر سکتی ہیں اب وائٹ پینسل لے لیں وہ آپ نے آئس کے اندر لگانی ہے اس سے آئس میں ایک شائن سی آ جاتی ہے جب ہم وائٹ پینسل کا استعمال کرتے ہیں یوں آپ نے اس کو آئس کے اندر لگا لینا ہے ٹھیک ہے اب پھر ہم نے تھوڑا سا گلیٹر لینا ہے تاکہ ہمارا جو میک اپ ہے وہ تھوڑا سا انہانس ہو جائے اور اس کو آپ انگلے کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں یا آپ اس اپلیکیٹر کے مدد سے بھی لگا سکتے ہیں اس کا تھوڑا سا فال آؤٹ ہوتا ہے تو آپ ایک صاف پرش کے ساتھ اس کو آئی لیشی سے صاف کر لیں ٹھیک ہے یوں آپ نے اس کی اچھی طرح سے بلینڈنگ کر لینی ہے اور جو فال آؤٹ ہوا ہے اس کو ختم کر لینا ہے اب بارے آتی ہے لائنر کی لائنر آپ ہمیشہ جو بگنرز ہیں وہ آئیز کے میڈ میں سے شروع کریں اور پھر یوں ایک ونگ کریڈ کرتے ہوئے ہم بنائیں گے ٹھیک ہے یہی ہم نے لائنر تھوڑا سا نیچے بھی لگانا ہے اور اس کو آپس میں ملا دینا ہے یوں آپ کو لائنر آرام سے آپ لگا سکتی ہیں اور اسی کو لائنر کو بیک ڈریکشن میں ہم نے آئی کی میڈ تک لے کے آنا ہے ٹھیک ہے یوں آپ نے اس کو دوبارہ سے لے کے آنا ہے اور ایک ساتھ میں شروع سے ہم نے اس کو اینڈ سے دوبارہ سے ملا دینا ہے اس طرح آپ کا لائنر لگ جائے گا تھوڑا سا یہاں سے ہم اور موٹا کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آرابک میکپ ہے تو ان کا جو لائنر ہے تھوڑا سا زیادہ وہ یعنی کہ موٹا کر کے لگاتا ہے اور تھوڑے سی ہم اسی لائنر کی اوپا کی طرف سے بلینڈن کریں گے اور اسی کروی لان کے جو لائنر کو ہم نے برش کی مدد سے جو آئیز کے اوپر بھی لے کے جانا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے یوں بلینڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو نیڑ کرتے جائیں آپ سا آپ سا پورا لائنر آپ نے امرج نہیں کرنا بلکہ اس کا جو اوپر والا پارٹ ہے وہ آپ نے امرج کرنا ہے اور یہی جو ہے اسی کو ہم نے ہلکے ہلکے شورٹس میں لیتے ہوئے جو براؤن کلر ہم نے یوز کیا تھا اس کے اندر اس کی بلینڈنگ کرنی ہے اور یوں ایک بہت ہی پیارا جو اس کا کورنر ہے وہ بن جائے گا برائٹس کے لیے بھی یہ کورنر بہت اچھا لگتا ہے اور لہنگ او گھروں کے ساتھ یہ بہت اچھا لگتا ہے جو ہیوے میک اپ لپ میں اب دیکھیں ہم نے اس کو تھوڑا سا نیٹ اپ کر دیا ہے کہ جو ہمارا فال آؤٹ ہے جو ہم نے ان کے بیس لگائی تھی ٹی وی ہم نے ان کے 38 بیس جو ہے وہ چیرے پہ لگائی تھی پہلے ٹھیک ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈاکر انڈر ٹون ہے اس لیے ان کے لیے 38 بیس ٹی ہے اگر آپ کا کمپلیکس جو یعنی کے رنگ گھو رہا ہو تو پھر آپ آئیوری یوز کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اب تھوڑا سا گلیٹر ہم اور لگائیں گے تاکہ یہ برائٹ اپ ہو جائے اور اس طرح آپ نے انگلی کی مدر سے اگر آپ گلیٹر لگائیں گی تو آپ کی گلیٹر زیادہ اچھے لگیں گے اور اسی طرح آپ نے یہی میک اپ جو ہے وہ دوسری آنکھ پہ بھی کر لینا ہے اور بہت ہی پیاری ایک لک آپ کو اچیو ہو جائے گی اب جو ہم نے لائنر ہے اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا کیونکہ وہ ہم نے امرج کر دیا تھا ہم دوبارہ سے ایک تھوڑی سی لائن کریئٹ کریں گے اور لائنر تو ہم نیچے کی طرف سے بھی لگائیں گے اور اس کو ہم نے تھوڑا سکا آئیس کے نیچے بھی لگانا ہے اس طرح آپ نے اس کو انر کورنر کی طرف بھی لگا دینا ہے ٹھیک ہے یوں آپ نے انر کورنر کی طرف بھی اس کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور یوں آپ نے تاکہ آئیس جو ہے وہ ایک عرائبک جو لک میں وہ آ جائے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ضب دست لگ رہا ہے آپ اس کی ضرور پریکٹس کریں پریکٹس میں ایک سا مین پرفیکٹ اب ہم نے یہی ہے جو ہم نے کلر لیا تھا ٹھیک ہے اس کو ہم نے ہائی لائٹر کو مزید آئیس کو انہانس کرنے کے لیے آئیس کے انر کورنر کی طرف لگائیں گے یوں آپ نے اس کو اچھا سے بلین کر لینا ہے اور پھر اس پال آؤٹ کو آپ نے ساف کر لینا ہے دیکھیں اور پھر آپ نے مسکار اپلائی کر لیا ہے آپ چاہیں تو آپ فالس آئی لائٹر بھی یوز کر سکتی ہیں لیکن کیونکہ ہمارے کلائن کی آئیز پہلے ہی ان کی ٹھیک ہیں کافی آئی لائٹر اس لئے ہم نے فالس آئی لائٹر نہیں یوز کی اور یوں ایک بہت پیاری عرب جو ایک میک اپ لک ہے وہ آپ اللہ حافظ